سیتا پور جیل میں بند آزم خان کی چہرے پر چمکی خوشی جو ہے بے حدی خاص اس کو مل گئی بڑی راحت وہ آزم کو مانتی ہے پتا کی طرح آزم کے بیٹوں کو مانتی ہے بھائی آزم کے قریبی ہونی کی ملی تھی سزا اس پر لگا تھا مدرسے سے کتاب چرانے کا عروب اب کوٹ سے ملی راحت کون ہے آزم خان کی قریبی ایک تاکوشک سیتا پور جیل میں بند جب سپا کے ورشت نیتا آزم خان کو یہ خبر لگی ہوگی ان کی بے حدی خاص کو راحت مل گئی تو دل کے اندر خوشی امڑی ہوگی جو چہرے پر دیکھنے لگی جیاں سپا نیتا آزم خان کے قریبی ایک تاکوشک کو کوٹ سے بڑی راحت ملی ہے کتاب چوری کے معاملے میں انہیں اگرم زمانت مل گئی کوٹ میں پچاس پچاس ہزار روپےوں کے مچل کے بھر کر انہیں زمانت دی گئی ہے اس معاملے میں ایک تاکوشک کے کوٹ میں پیشے بھی ہوئی یہ معاملہ اورینٹل کالج مدرسہ آلیہ سے کتابیں چوری کر جوہری انیویسٹی میں رکھنے کا ہے اس معاملے میں سولہ جن 2019 کو آزم خان ان کی قریبی ایک تاکوشک پر کتاب چوری کا مخدمہ درج کیا گیا تھا یہ معاملہ اس وقت کا ہے جب جوہری انیویسٹی میں قدد طور پر اورینٹل کالج مدرسہ آلیہ کی کتابوں کو چوری کر کے رکھا گیا تھا اس معاملے میں آزم خان، عبداللہ آزم سحید بارہ لوگ آروپی ہیں اکتہ کوشک کا نام بھی اس معاملے میں صاحب نے آیا تھا اور ان کے خلاف قانونی کاروائی شروع کی گئی تھی اس معاملے میں انہیں اب کوٹ سے اگرم زمانت ملنے پر بڑی راحت ملی ہے دراصل گازی آباد کے رہنے والے اکتہ کوشک کو آزم خان کے پریوار کا قریب ہی مانا جاتا ہے ان پر گنش تھانا شیطر کے گورنمنٹ اور انٹل کالج کے پرنسپل زبید خان نے سال دوہزار انیس میں ایک مخدمہ درج کرائے تھا اس میں کالج کی لائبریری سے نوہ ہزار درلب پانڈولیپیاں پچاس آلماریاں اور ڈاکومنٹس چوری کرنے کی بات کہی گئی تھی ساتھی اویت طریقے سے سرکاری سمپتی پر قبضہ کرنے کی بھی شکایت دی گئی تھی اس معاملے میں سماجوادی پارٹی کے پور ودھائق عبداللہ آزم کے دوست انوار اور سلیم کی نشاندہی پر پولس نے جوہر انیویسٹی کیمپس سے بڑی سنکھیا میں کتابیں علماریاں اور باقی مہتپور دستاویز برامت کیے تھے سپانیتہ آزم خان کے پریوار کی غریبی گازیاباد کے قوی نگر نوازی اکتہ کوشک کا نام بھی اس معاملے میں دوشی کے طور پر ساب میں آیا تھا جانکاری کے مطابق اکتہ کی آزم پریوار سے جان پہچان سال دوہزار نو سے ہے دوہزار نو میں اکتہ اور آزم خان کے بڑے بیٹے عدیب نویڈا میں ایک ساتھ پڑھتے تھے وہ چرچہ میں تب آئیں جب آزم خان اپنی بیماری کے علاج کے لیے دلی کے سرگنگا رام اسپتال میں بھڑتی تھے جہاں اکتہ اسپتال میں ان کی تیمارداری کے لیے رکتی تھی اس کے بعد ستمبر دوہزار تیس میں آئیکر ویبھاگ نے آزم خان اور ان کے قریبیوں کے گھروں پر چھاپے ماری کی تھی ان میں سے ایک گھر اکتہ کوشک کا بھی تھا موسیقی